موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو آسی نظامانی ویناکس یوٹیوب چینل فرنس آج ہمارے چاوال کی فصل پر تریشر لگ رہی ہے تو میں نے سوچا یہ شیئرنگ بھی آپ دوستوں کے ساتھ کی جائے اور فرنس آج کے بلاگ میں میں آپ کو چاوال کی فصل کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا اس سال میں نے چاوال کی فصل کا کونسا بیج لگایا ہے اور مجھے ایک اکڑ چاوال کی فصل کی کیا ایوریج ملی ہے اس کے علاوہ تریشر مشین بھی دکھاؤں گا تو سب کچھ ہوگا اس بلاگ میں اگر چینل پر نئے ہو تو یار چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرو موسیقی موسیقی دوستو ہم زمین پہ پہنچ چکے ہیں آپ کو تریشر دکھاتے ہیں اور چاوال کی فصل جو نکل رہی ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو ویڈیو میں یار چینل پہ نئے ہو تو لازمی سبسکرائب کریں موسیقی فرنس یہاں پہ تریشر مشین لگ رہی ہے یہ کوئی جدید تریشر مشین نہیں ہے اسے کئی گناہ آج کل تریشر مشینیں آ چکی ہیں ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے یار ہم ویلاغر لوگیں جو کچھ بھی ہماری لائف میں ہوتا ہے تو سوچتے ہیں وہ ہماری جو یوٹیوب کی فیملی ہے ان کے ساتھ شیئر کیا جائے موسیقی اور یہاں پہ ایک بندہ اس چاوال کی فصل کو مشین میں ڈالتے ہوئے اور دوسری طرف جو یہ ہماری چاوال نکل رہی ہے دان کی فصل سے ایک تو میں چاوال ملتا ہے دوسری طرف یہ جو مشین ابھی پھینک رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاوال نکال کے باقی جو بوسا ہم کہیں وہ پھینک رہی ہے یہ بیسے وغیرہ بھی کھاتی ہے یہاں پہ چاوال کو بوریوں میں ڈالا جا رہا ہے اور فرنس اس سال مجھے کافی اچھی ایوریج ملی ہے چاوال کی فصل کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سال میں نے کافی محنت کی تھی اپنی زمین پہ کافی خرشہ بھی میں نے کیا تھا تو اس سال مجھے تقریباً ایک سو دس سے ایک سو بیس منڈ پر ایکن مجھے ایوریج ملی ہے ویسے نارملی ہوتا یہ ہے کہ چاوال کی فصل کا ایک ایکر تقریباً ایک سو منڈ سے کافی مشکل سے کروز کرتا ہے اور یہاں پہ میری شکل دیکھنے کے لائک تھی جب میں ریکارڈنگ کر رہا تھا تو یہ بوسا سارا کا سارا مجھے لگا تو میرے بالوں میں چلا گیا تھا میں پورا جو ہے نا بوسے میں نہا گیا تھا سندھی میں اس کو پرار کہتے ہیں اردو میں شاید بوسا کہتے ہیں جب دھریشہ لگ جائے گی اس کے بعد اس پرار کو اس بوسے کو چارہ ڈالا جائے گا بینسوں میں اور بینسیں اس کو شوک سے کھاتی ہے دوستو یہ ہماری فصل تیار ہو گئی تھی اس لئے تھریشہ لگ رہی ہے باکہ ہماری فصل جو ہے وہ بھی تیار نہیں ہے اس لئے ایک افتہ لگ جائے گا وہ بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں بلاد میں جڑے رہی ہے کیونکہ یہ فصل تھوڑی ہم نے پہلے لگائی تھی اس لئے تیار ہو گئی تھی پانی کا مسئلہ تھا پانی جہاں کم تھا اس لئے تو آئیے میں آپ کو دوسری فصل دکھاتا ہوں جو بھی تیار نہیں ہوئی ہے دوستو اس طرف ہماری تھریشہ لگ رہی ہے اور باقی اس طرف جو ہماری فصل ہے وہ بھی تیار نہیں ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا ٹائم میں اس کے بعد یہ بھی تیار ہو جائے گی ماشاءاللہ تقریباً ایک افتے کے بعد یہاں بھی تھریشہ لگے گی دوستو اب میں آپ کو بتا دا ہوں میں نے اس سال چاور کی فصل کے کون سے بیج لگائے ہیں ایک تو میں نے لگایا تھا ڈائمنڈ دوسرا ہم نے لگایا تھا پرائیڈ الٹرا تو آئیے میں آپ کو دونوں دکھاتا ہوں دونوں کی ریزلٹ دکھاتا ہوں دوستو یہ ہے ڈائمنڈ اور یہ تھوڑا گر گیا ہے ہوا کی وجہ سے لیکن پرائیڈ الٹرا میں ایسا گرنے کا ایشو کم آتا ہے اور یہ بھی تقریباً تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ یہ بھی اچھا ہوا ہے ڈائمنڈ اور ابھی میں آپ کو پرائیڈ الٹرا بھی دکھاتا ہوں اس کی ریزلٹ بھی دکھاتا ہوں وہ پیسہ آیا ہے اور دوستو یہ ہے پرائیڈ الٹرا ماشاءاللہ زبردست ہوا ہے یہ بھی اور یہ زمین ہماری خراب تھی اس میں ہمیں امید نہیں کہ اتنا اچھا ہوگا لیکن ماشاءاللہ زبردست ہوا ہے ہم نے مٹی ڈلوائی تھی اس کے بعد ہم نے یہ فرس ٹم یہ فسہ لگائے دوستو یہاں پہ سورج جھل آئے تو میں جاتا ہوں واپسی گھر کی طرف دوستو یہ ویڈیو یہاں تک تھی اگر آج کی ویڈیو ہماری پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرو تھانکیو فر واشنگ ملتے ہیں ایک لی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ